المقفات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی اب تک کی سب سے اہم خبر کے مطابق آرمینیا اور آزربائی جان یہ دو الگ الگ ملک ہیں جن کے بیچ میں بہت برے طریقے سے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے ستائی سپتمبر صبح سات بجے یہ حملے شروع ہوئے دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر الزام آئد کیے ہیں آزربائی جان کا کہنا ہے کہ آرمینیا نے ان پر پہلے حملہ کیا جبکہ آرمینیا کا کہنا ہے کہ آزربائی جان نے ہم پر پہلے حملہ کیا جس کا ثبوت دینے کے لیے آرمینیا نے کہا ہے کہ ہم نے آزربائی جان کے چار ڈرونز تیاروں کو مار گرایا ہے ڈرون تیاروں کے ساتھ ایک جنگی ہیلیکوپٹر کو بھی مار گرایا لیکن اس جنگی ہیلیکوپٹر کے پائلٹ بیچ سے فرار ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی صبح ساڑھے چار بجے آرمینیا نے آزربائی جان کے آبادی والے علاقوں میں حملہ کیا جس کی تصدیق آزربائی جان کے ڈیفنس منسٹر نے خود اپنے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے کی ناظرین گرامی بہت سے لوگ آرمینیا اور آزربائی جان کے تنازے سے بے خبر ہیں تو ان کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ آرمینیا ایک عیسائی ملک ہے جبکہ آزربائی جان کا شمار اسلامی ممالک میں ہوتا ہے جس کے ساتھ ترکی کھڑا ہے ناظرین گرامی آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین گرامی 1992 سے 1994 کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں آزربائی جان نے اپنے اسلام سے جڑے ایک علاقے کو گوا دیا تھا جس پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا تھا جس کو لے کر آج تک دونوں ممالک کے درمیان میں حالات سنگین رہے ہیں اس جنگ کو اس وقت روس نے روکا تھا لیکن اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے جدید ترین ہتھیار کے ساتھ بورڈر پر آمنے سامنے ہیں ناظرین گرامی عالمی عدالتیں یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ جنگ کی پہل کس نے کی ایک اہم خبر کے مطابق ترکی نے آرمینیا کو یہ پیغام بیجا ہے کہ وہ آزربائی جان سے دور رہے اور سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے ترکی نے آزربائی جان کی حمایت کرتے ہوئے اپنے جدید ہتھیار اور ایٹمی ساز و سامان آزربائی جان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے حفظ و آمال میں رکھے آمین